بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر ایک حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ نبوت کے تیرہیں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ حجرت کر جانے کا حکم دیا تبلیغ اسلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے حجرت کا حکم ہو چکا ہے آج رات آپ میرے بستر پر سو جائیں اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا کفار کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا مگر قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سوتا چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غارے سور میں پناہ لی صبح قریشت کو خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں محبوس کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام شام کے وقت دودھ جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں کھانا پہنچاتی ایک دن کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونٹے ہوئے غار تک آگئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تحت اِن اللہ معنع غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے قریش نے ان دونوں حضرات کو گرفتار کرنے پر ایک سو اونٹ انام مقرر کیا سراکہ بن جحشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا حملہ کرنے سے پہلے فال نکالی تو جواب میں نہیں نکلا بار بار جواب نہیں آنے پر اس کی حمد ٹوٹ گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی اہل مدینہ ہر روز صبح سے دوپہر تک شہر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور مایوس ہو کر لوٹ جاتے ایک دن ایک یہودی نے قرائن سے پہچان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی خبر سنائی اس خوشی میں تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے